میرے دید دوستو آپ سب کو این نیکیو ٹی بی فورٹ با خوشان دید میرے دید دوستو آج محسوس نشتوں کے کیس پر سپریم کورٹ کے اکسریچی فیصلہ دینے والے آٹھ ججوں نے دوسری مرتبہ بھی ایک وضاختی بیان جاری کیا سپریم کورٹ کی جانب سے دوسری طرف دوسری بار وضاخت لیکشن کمیشن کی درخواست پر دیا جس میں انہوں نے لیکشن ایکٹ میں ترمیم جو انہوں نے بارہ جرائی کو فیصلہ دیا وہ غیر مصر نہیں ہو سکتا اور کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا اس پر لیکشن کمیشن کو عمل کرنا پڑے گا میرے دید دوستو یہ دوسری صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے یہ لیکشن کمیشن سے تدلہ منت کی جا رہی ہے یا منت سماج کی جا رہی ہے تارہ ہم آٹھ ججوں نے جو فیصلہ کیا اس کو قبول کریں اور قبول کرتے ہوئے تمام مخصوص نشطیں امران ہان کی جولی میں ڈال دیں تاکہ جو حکومت اینی ترمیمات کرنا چاہتی ہے اس کی راستے میں رکاوٹ پڑی جائے میرے دید دوستو اصل بات یہ ہے اصل لڑائی سپریم کوٹ کے سپریم ہونے کی ہے اب سولہ سال کے بعد جاکار پارلیمان کو بھی ہوش آیا کیونہ ہم بھی اپنی طاقت اور اپنی سپریم ہونے کی پاور منائی جائے اس وقت بات صرف یہ ہے دوہزار چھے سے لے کر آئی تاک سولہ سالوں میں یہ بار سامنے آ رکھی ہے جو سپریم کوٹ کے جیپ جسٹس نے اپنے موں سے ارفاظ انکالے وہی منوان حکومت سے تسلیم کرائے چاہے جو بھی حکومت ہو اس وقت حکومت اور سپریم کوٹ میں سب سے بڑا تنازع یہ ہے کوئی بھی اپنی پاور چھوڑنا نہیں چاہتا سپریم کوٹ اپنے آپ کو نیست پاکستان کی مائی باپ سمجھتی ہے اور وہ دن گیا جب سٹیبلشمنٹ بھی سپریم کوٹ کی پشت پار کھڑی ہوتی تھی اور سٹیبلشمنٹ اور سپریم کوٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پارلیمان کا وہ خوش شرکت تھی جو آپ سب نے دوہزار چھے سے لے کر اب تک دیکھ رہے ہیں بات صرف اتنی ہے سابق ٹی جسٹر افتہار چوہدری نے پارلیمنٹ کو سپر سمجھنے کی بیاد سپریم کوٹ کو سپریم بنا دیا سپریم کوٹ کو بلہ بنا دیا اور سپریم کوٹ کو ایک سپر پاور بنا دی جو سپریم کوٹ کا کہنا وہی پارلیمنٹ سے ذبردستی منوایا جاتا جس کے بعد ہر حکومت عدلیہ کے دباؤ میں رہتی اور آئین کی جگہ سپریم کوٹ اپنے آپ کو سپریم قرار دیتی اور یوں عدلیہ پارلیمنٹ کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو گئی بعد میں آنے والے تقریباً تین چیف جسٹس نے حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ کیے اور پور امن اور شرافت سے ریٹیڈ ہو گئے مگر بعد میں جب ساکب نصار آیا اور فیض امید اسٹیبلشمنٹ کے کٹ جوڑ سے امرانہاں کی ہمیت میں کھل کر سامنے آگئے اب یہ ساکب نصار اس کو بابا ریمتہ بھی کہہ لیں یا بابا ڈیم بھی کہہ لیں اور اسٹیبلشمنٹ کھل کر نواز شریف کے خلاف پرنامہ کیس ریکار سپریم کورٹ میں آگئی اور پرنامہ میں ثبوت نہ ہونے کے بعد اکامہ کے اوپر ناہل قرار دے دیا یوں اس کو حکومت سے ناہل قرار دے کر حکومت سے نکلوا دیا گیا صرف اس کے اوپر یہ الزام تھا اس نے اپنے بیٹے جو اس نے دبائی میں فرم کھوٹے تھی وہاں سے تنہانے لی تھی میرے سید دوستو اس بات کو سات سال ہو چکے ہیں اب بنواز شریف یہ پوچھ رہا ہے مجھے کیوں نہیں کہ اللہ مجھے کون جواب دے گا میرے سید دوستو ایسے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے سترہ جج پچیس کروڑ وام میں سے دہین و فتین لوگ ہوتے ہیں باہر قانون ہوتے ہیں آلہ تلیمی آفتہ ہوتے ہیں مگر جب یہ ڈنڈی مارنے پر آئیں تو یہ کچھ نہیں سوچتے ان کی قابلیت دری کی دری رہ جاتی ہے میرے سید دوستو دوزار چودہ میں نواز شریف کے خلاف امران ہان کے درنے کے دران عدلیہ نے امران ہان کے راستے کی تمام رکافت اندور کی اور دوزار چھارہ کے انتہابات ہونے والے اور اس دران دلتی فیصلوں کا مکمل فیصل فائدہ امران ہان کو پچھایا گیا اور سب سے برانک سام نواز شریف اور مسلم لی نون کو پچھایا گیا اور یوں انسیریان امران ہان کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کی جاتے رہے میرے سید دوستو عمرتہ بندیال کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا کیونکہ یہ چودی افتحار محمد چودی کی باقیات ہیں اب بھی سپریم کورٹ میں چودی کی باقیات موجود ہیں وہ بھی آخری دم تک آئینی ترمیمات اور سپریم کورٹ کی بالا دستی کے خلاف مضامت کر رہی ہیں میرے دوستو ماضی میں بھی پارلیمنٹ کے فیصلوں کے خلاف حکم متنائی یاری ہوتے رہے یعنی سٹی آڈر جاری ہوتے رہے اور پارلیمنٹ کی بجائے ادلیہ خود سپریم بنی رہی اور ادلیہ بالا دستی کا ایسا نشہ لگ چکا وہ اب وہ نشہ چھوڑ نہیں رہی میرے دوستو ملک کا ملک آئین پارلیمنٹ نے بنایا پارلیمنٹ نے بنایا اور جو دائن میں پارلیمنٹ کی بالا دستی بالا تری تسلیم شدہ ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی بالا تری اور بالا دستی کو اب بھی نہیں مان رہی اور حکومت پارلیمنٹ کی بھی بالا دستی منوانا چاہتی ہے اور وہ اس حقیقت سے آشنا ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے ادلیہ میں ایسی صلاحات لائی جائیں جس میں ادلیہ میں کوئی چیاسی فیصلہ نہ ہو اور یوں برسوں سے ساٹھ ہزار کے قریب جو مقدمات ذریعہ التواہ ہیں اور جو مفروض فیصلہ جات پڑے ہوں ہیں وہ فوری طور پر سنائے جائیں اور ججز کی تقریب سیاست کی بجائے اخلیت اور میرٹ پر ہو اور عیسائینی جنگ اور دلیہ اور پارلیمان کے درمیان جو یہ یہ دنگل ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے لاہور لا چیمبرز آج بھی آپ سپریم کورٹ میں ججز حضرات کی ان لاہور لا چیمبرز کے تلقات میں دیکھیں اکسریت ان جسٹر صاحبان کی لاہور لا چیمبرز کے ساتھ ہیں چاہے وہ آشا ملک ہو چاہے وہ یا یا فریدی ہو چاہے اتر من اللہ ہو چاہے جسٹر صاحبان کے ماضی بھی پھول لیں ان کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان لاہور لا چیمبرز کے ساتھ تلق ثابت ہو جائے گا میرے ذریع دوستو یہی حکومت مناپلی یہی گٹ چھوڑ دولنا چاہتی ہے اور جو آنے والے جسٹر صاحبان ہیں جج صاحبان ہیں سیاست کی بجائے اہلیت اور امرٹ پر آئے ہیں اور یوں پارلیمنٹ حقیقی طور پر سپریم ہو جائے اور پارلیمنٹ اور پارلیمان کا حکم مانا جائے اور ملک میں آئین اور پارلیمان کی حکومت ہو میرے ذریع دوستو اسر بات یہ ہے ہم پھر ایک بار آپ کو موٹی موٹی بت بتا دیتے ہیں اصل جگرہ سپریم کورٹ کی بلہ دستی یا پارلیمان کی بلہ دستی کہا ہے دوسرا لہور لا چیمبر کی بلہ دستی کہا ہے اور حکومت وہ گٹھ جوڑ توڑنا چاہتی ہے سیاسی جج صاحبان ہائی کورٹ ہوں یا سپریم کورٹ ہوں وہ جج صاحبان کی تقریری روکنا چاہتی ہے حکومت چاہتی ہے کتنے مجیسٹر صاحبان آئیں اپنی اہلیت اور میرٹ پر آئیں میرے ذریع دوستو وطن عزیز کو اصولی پر ٹانگ رکھا ہے اس وقت فیصلہ کو مخلہ آ چکا ہے اب صبح یا آنے والے ایک یا دو دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا پارلیمن بلہ ہے یا سپریم کورٹ بلہ ہے یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا جیدہ آپ کا مارا یہ پروگرم پسند آئے گا اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکش میں جا کر اپنے نظارے خیال کرتے ہوگے ایتنے ایک یو ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو روک لکھ کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچے رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو